اتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہوں اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہے کسی کی دعاوں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاوں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے جبکہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو یہ اس کے فیصلے ہیں جس کے حق میں بھی وہ کر ڈالیں کسی کو در دیا اپنا کسی کو در بدر رکھا رونا بڑی زلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو رونا بڑی عزت ہے اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو کمین انسان کو جب بلند مرتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکرشی کے راستے پر چل پڑتا ہے اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے عطا ہوتی ہے جو اس کی اشرف مخلوق سے محبت نہیں کرتا وہ خالق سے محبت نہیں کر سکتا اللہ کے ساتھ کی ایک شرط ہے وہ یہ کہ اللہ کی حکم کی پناہ میں رہا جائیں کسی کی رضا کی خاطر اپنی خوشی خوشی سے قربان کر دینا عشق ہے بہت ساری دنیا کما لینے والے کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ عظیم بھی ہو عظیم وہ ہوگا جس نے پہلے خوبیاں کمائی ہوں گی طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنا شرمندہ نہ کرنا اور بھول جانا اللہ کے قریب ہونے کی دلیل ہے اللہ کی تقسیم پر اس کے فیصلے پر راضی نہ رہنے والا کبھی سکون نہیں پاتا اچھے اخلاق رزقی وہ عالی قسم ہے جو بہت خوبصورت مقدر والوں کو ملتی ہے توبہ انسان کو ناپاکیوں اور میل سے پاک کرتی ہے تعلیم نام کے لیے جاری رکھنا اور ایسے نمونے تیار کرنا جن سے کوئی شخص تربیت نہ پاسکے بہت بڑے ظلم کی بات ہیں پہلی بڑی عبادت علم ہے تو دوسری بڑی عبادت احساس ہے یہ وہ بڑی عبادتیں ہیں جن کی وجہ سے باقی عبادتیں وجود میں آتی ہیں عبادت اگر زندگی میں اثر نہیں ڈال رہی تو عبادت پر فخر کرنے کی بجائے اپنی منافقت پر شرمندہ ہونا چاہیے دوسرے کے عقیدے کا احترام آپ کے ساتھ آپ کے عقیدے کا قد بھی بلند کر دیتا ہے زندگی میں وہ واحد چیز جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے وہ عمل ہے آجزی تو یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر ایک برائی دیکھیں تو اسے اپنے اندر کی دس برائیاں یاد آ جائیں نجات اسی میں ہے کہ کسی بھی نیکی اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا جائیں جانور جتنا بھوکا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی بے کابو ہوتا جاتا ہے لیکن انسان کا پیٹ جتنا بھڑتا ہے یہ اتنا آپے سے باہر ہوتا ہے اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں ہمیشہ گرد اور اچھے دل ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتے ہیں تم کو خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں چاہتا بس حق یہی ہے کہ تم بھی خدا سے بڑھ کر کسی کو نہ چاہو کامیابی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو حقیقت میں آپ کی کامیابی سے خوش ہو کچھ کام خدا چاہتا ہے انسان خود انجام دیں تاکہ اس کے نتیجے میں اسے رہنمائی مل سکیں اگر معاشرے میں معافی مانگنے اور معاف کرنے کا عمل شروع ہو جائیں تو ظلم کا عمل رک جاتا ہے برائی کو برائی سے دور کرنا اگرچہ صحیح بات ہے مگر برائی کو خیر سے دور کرنا زیادہ بہتر ہے علم و حکمت کی باتیں جسے بے مقصد معلوم ہو وہ انتہائی بے مقصد انسان ہے دنیا میں رہنے سے نہیں ڈرنا دنیا میں غرق یعنی ڈوب جانے سے ڈرو شورج زدہ ذہن ہے شولے بھرے دہن میں ایک قوم کب بنیں گے بکھرے ہوئے قبیلیں دل کی نرمی بیداری روح اور حق کی پہچان کی علامت ہیں بشر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معنی کو تلاش کریں بشر کی ساری جد و جہد انسان بننے کی جد و جہد ہیں آج کے جوانوں کو صرف سننے کا اصول بتایا جاتا ہے سوچنے کا نہیں کیونکہ جب جوان سوچنے لگتے ہیں تو پھر سارے بت توڑ دیتے ہیں کسی کا حق اپنے ذمہ لے کر اس دنیا سے نہ جاؤ آدمی کے نماز روزے پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو روزانہ لوگوں کا اس دنیا سے رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے جس کی انہ اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبا ہی نہیں سکتا دوسروں کا مزا کھڑانا بے وکوفوں کا شیوہ اور جاہلوں کا پیشہ ہے دنیا کے لیے یہی عیب کافی ہے کہ یہ وفا نہیں کرتی کائنات کی سب سے مہنگی چیز کسی دوسرے کا احساس ہے جو دنیا میں ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا بہت سے لوگ اپنے بارے میں تعریف ہی سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہر وہ محبت جس میں لالچ ہو اس کے کرنے والے کو مایوسی ہی ملتی ہے گناہ کی صورت میں مومن کا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے توبہ کی صورت میں وہ زبان سے اس خوف کا اعتراف کرتا ہے مومن وہ ہے جو شک اور شبہات سے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جس کی نماز پڑھتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے کیونکہ ورنہ حساب کون رکھتا وہی منظوری اور نامنظوری ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے اور اس کا ایک وقت میں ہر جگہ ہونا ہی اس کے رب ہونے کا ثبوت ہے برے انسان میں کوئی اچھی بات دیکھو تو فوراں دھوکے میں نہ آ جانا اور شریف انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس سے نفرت نہ کرنے لگنا اگر اللہ کو معذرت یعنی معافی کا سجدہ پیش کر دو تو پھر وہ راضی ہے روح ملک الموت لے جائے گا مال وارث لے جائیں گے گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے ہڈیاں مٹی کھا جائے گی نیکیاں کرزدار لے جائیں گے ابن آدم کوشش کرنا کہ ایمان شیطان نہ لے جائیں شہنشاہیت بلاخر اللہ ہی کی ہے تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اللہ کو نہیں قیامت کے دن سب رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا حقیقت سامنے آ جائے گی اگر اولاد کو توفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ وقت روئے گی مگر علم نہ دیا جائے تو وہ عمر بھر روئے گی اور اگر دین نہ ملا تو آخرت کی کروڑوں سال بعد بھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی رونا ہوگا پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا یقین نہیں تو درخت کاٹ کر دیکھ لیں لگڑی ہی لگڑی ہے رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا یقین نہیں تو خدا ہی کر کے دیکھ لیں مٹی ہی مٹی ہے یہ سب تو اللہ آکے حکم سے آتا ہے چاہے وہ زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے جو انسان ہماری نگاہ میں کاٹا بن کر کھٹکتا ہے وہ بھی کسی کی آنکھوں کا تارہ ہے عقیدتوں اور محبتوں کا فرق بھی مقدر کے فرق کی طرح انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی الجھاؤ نہیں جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو کوئی اچھی چیز دے تو وہ اپنے اور اپنے گھر والوں سے شروعات کرے بے شک زندگی کی ساری بلندیاں رب کے سامنے جھکنے سے ملتی ہیں ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں بزرگ نے مسکرا کر کہا وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو کیونکہ تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی لیکن تمہاری نیکی باقی رہے گی انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے بہت جلد مان بھی جاتا ہے پرانی باتیں یاد بھی نہیں کرواتا اور اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا کامیابی اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑی لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو آگے رکھتے ہو حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے خدا کی رحمت میں کچھ نہ فرق دیکھا سارے زمانے کو ہم نے پرک دیکھا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے عمال کو غارت نہ کرو جس شخص نے علم زیادہ حاصل کیا لیکن دنیا سے بے رغبتی زیادہ نہ ہوئی اسے اللہ سے دوری کے سوا کچھ نہ ملا نماز، ذکر، تلاوت میں رٹے لگانے سے شاید ثواب مل جائیں لیکن رب نہیں ملتا حکمت بگڑی ہوئی طبیعتوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی اللہ تعالیٰ تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم چاہو کہ وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے تو اس پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو جو شخص کسرس سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے تین کام اللہ کو بہت پسند ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا ہونے کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا چاہے وہ وقت ہو انسان ہو یا کوئی رشتہ برائی سوئی کی طرح داخل ہوتی ہے اور ایک بڑے اور عظیم درخت کی طرح پھیل جاتی ہے بچے خوشیاں باٹنے والی مخلوق ہیں دل جیتنے کے فن پر اگر دسترس نہ ہو دکتی رگوں کو چھیڑنا دانشوری نہیں اگر ہم نیکی کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں تو ہمیں رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں اکل مند انسان کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا بلکہ خوشی خوشی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے رومی کہتے ہیں جب زندگی میں تنہا ہو جاؤ تو جان لو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے اور اسی لیے اس نے سب کو تم سے دور کر دیا دیکھو شیطان نے کوئی شراب نہیں پی ہوئی تھی پھر وہ کس لیے مس تھا وہ صرف غرور تکبر اور انکار سے مس تھا اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں یہ بھی بتایا کریں کہ حابیل ہیں یا قابیل جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا کسی کے ماضی پر اس کو زلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ ککڑتا ہے مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں راستے بھی نکل آتے ہیں بس انسان کو یہ یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیشہ اس کے ساتھ ہے سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہوں کو جانتا ہو پھر بھی وہی گناہ کریں جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مقصوص ہوگا اس سے روزے داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا اے اللہ رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں ہمیں بہترین عزت بہترین رزق بہترین صحت عطا فرما آخرت کے لیے محنت کرو تمہارے دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کافی ہوگا اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے اللہ کی رحمت روٹ جانے کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر قانون کی پاسداری کی فکر ہے سوائے اللہ کے قانون کے توبہ کا دروازہ کھلا ہے اس سے بڑی خوشکبری اس دنیا میں کوئی نہیں غم کو دور کرنے والی بہترین چیز اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا بڑی انمول نعمت ہے جس کے لیے یہ دروازہ کھل گیا گویا اس پر خیر کے سب دروازے کھل گئے لوگ سمجھتے ہیں کہ سزا اور مسیبت صرف مال اور اولاد کو کھو دینا ہے لیکن سزا اور مسیبت کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ آپ سچ کو دیکھیں اور پھر اللہ تعالی آپ کو اس سے پھیڑ دے کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی کبھی یہ صلح دے جاتی ہیں اور کبھی ٹل جاتی ہیں کبھی اللہ کے یہاں مقبولیت دے جاتی ہیں اور کبھی دعا کرنے کا صلیقہ دے جاتی ہیں اللہ تعالی جو آزمائش بندے پر ڈالتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو نقصان میں نہیں ڈالتی زبان پر شکر رکھیں اللہ تعالی بڑا مہربان ہے اللہ اس کی سن لیتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے اس لیے اللہ کی تعریفیں کیا کرو بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں زندگی میں حقیقی آزادی تم تب محسوس کروگے جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے باقی جسے ناراض ہونا ہے تو ہو جائیں ہم لوگ بھی عجیب ہیں سواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیرخواہ نہیں اللہ کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہیں بڑی تپش ہے یہ اپنے گناہوں کی شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا دن بھر کرتے ہیں نفرت انسانوں سے اور کہتے ہیں رازی پروردگار نہیں ہوتا متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو اپنی ذات سے محبت کرنے والا آدمی کبھی دوسرے سے محبت نہیں کر سکتا محبت کرے گا بھی تو اپنی ضرورت کے لیے مطلب پورا ہوتے ہی چھوڑ جائے گا چاہے دوسرا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو ہم بڑے گھر میں رہتے ہیں یا کسی جھوپڑی میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حقیقی زندگی ہمارے اندر ہی ہوتی ہے زخم کھا کر بھی مسکرانا اور نا خوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہے جو کچھ آپ کے پاس ہیں اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہیں اپنے نگاہیں ستاروں پر رکھیں لیکن دھیان رہے آپ کا پیر زمین پر ہونا چاہیے چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہیں اگر آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو زائے کر رہے ہیں سب سے بڑا جاہل وہ شخص ہے جو اپنی پوری زندگی میں اس بات کو نہ جان سکا کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے گناہ اور سواب سزا اور جزا کی بھول بلائیہ میں فس کر آدمی کسی مسئلے پر تھنڈے دماغ سے نہیں سوچ سکتا نفرت کو ہزار موقع دو کہ وہ محبت بن جائے لیکن محبت کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ نفرت بن جائے شکوے شکایت کی لط لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے یہ بھی ایک خیر ہی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائیں انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت ساف رکھنے کا عجر ملے گا معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو کھوکلے انسان صرف بدلے کی آگ میں ہی جلتے رہتے ہیں کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے ان کے نصیب میں لکھ دیا ہو جب زبان کی اصلاح ہو جائے تو دل نیک ہو جاتا ہے اگر تمہارے رسک میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رسک پاک کر رہا ہے کوشش کریں کہ زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھے یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں جب انسان خود غرض ہو جائے تو وہ دوسروں سے راستہ چھین کر اسے اپنے لیے آخری راستہ بنا لیتا ہے گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے انسان کسی بھی رنگ روب یا ذات کا ہو مگر پہچان اخلاق سے ہی ہوتی ہے میں نے کہا میری آنکھیں اس نے کہا اپنا راستہ پہچان میں نے کہا میرا جگر اس نے کہا چیر پھیک میں نے کہا میرا دل اس نے پوچھا تیرے دل میں کیا ہے میں نے کہا تیرا درد اس نے کہا پھر اس کی حفاظت کر کوئی بھول جائے تو پریشان مت ہوا کرو لوگ تو اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہوئے لوگوں کی قبرے بھول جاتے ہیں منزل پر جو پہنچا ہوں تو معلوم ہوا ہے خود اپنے لیے راہ کی دیوار بھی میں تھا آج پھر دل نے ایک تمنا کی آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا اپنے چہرے سے جو ظاہر ہیں چھپائیں کیسے تیری مرضی کے مطابق نظر آئیں کیسے چھوٹے غم واویلہ کرتے ہیں بڑے غم انسان کو چھپ لگا دیتے ہیں شاید وفا کے کھیل سے اکتا گیا تھا وہ منزل کے پاس آکے جو رستہ بدل گیا وقت گزرنے کے ساتھ ہمارے لیے ہر کہانی کا مفہوم بدل جاتا ہے یا ایسا ہے کہ ہم پڑھنے والے خود بدل جاتے ہیں ہر غروب کے لیے ایک نیا طلوع مقدر ہے بشرت یہ کہ ہم انسان اپنی شام کو واپس صبح میں تبدیل کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں ہر دل جو تکلیف سہتا ہے وہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے جب انسان کو اپنی تلاش کے سفر پر نکلنا پڑے تو اسے تنہا ہی جانا چاہیے وفاداری سے بڑھ کر کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی جو راستہ انسان چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے کی وجہ سے رسوہ نہیں کرتا یہ دنیا بہادر اور دلیر لوگوں کے لیے ہیں جو آگے بڑھیں اور اس کو اپنی مصبت سوچ سے جیت لیں یہ دنیا امید رکھنے اور خواب دیکھنے والوں کی ہیں ولتی انسان کی فطرت اور توبہ اس کی محولت ہیں مرنے سے پہلے اس محولت سے فائدہ اٹھا لینا بڑا ضروری ہے محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے پھر اس کی پیر بھی کرنا پڑتی ہے آسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے جو دل کے ساتھ چلتے ہیں ان کو کائنات میں ہر کوئی دلبر ہی نظر آتا ہے عشق کی مستی ایک ایسی مستی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دوستوں نے اپنی ہستی کو پا لیا اور دنیا میں گنگے اور اندھے بن گئے نطفے کو خوبصورت انسان بنا دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعجاز ہے پانی کی بوند پر ایسے نقش و نگار کوئی نہیں بنا سکتا معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر تو شور مچاتے ہیں پر طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں زندگی کا ہر امتحان انسان ذہانت اور محنت سے پاس نہیں کر سکتا بعض امتحانوں کے لیے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی کتاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا جنہوں نے بستی اجار ڈالی کبھی تو ان کا بھی حساب ہوگا چپ رہنا سیکھیں تاکہ فرشتوں کی سرگوشیاں سن سکیں اپنی عبادات میں طاقت اور قوت پیدا کریں جس دل میں اللہ کے بندوں کی محبت نہ ہو وہ اللہ کی محبت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں ورنہ خالق کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے جو لوگوں کو چھوڑ کر اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اللہ کی قربت سے محروم ہو جاتا ہے جب فرائض سے وڑھ کر کوئی عمل کیا جاتا ہے تو یہ بہت پسندیدہ اور پاکیزہ عمل ہے پھولوں کی صحبت سے خوشبو پیدا ہوتی ہے اور بزرگوں کی صحبت سے بزرگی جب دل اللہ آسے لگ جائے تو دل اور دماؤ دونوں سکون میں رہتے ہیں وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پہنچتی ہے ان دس انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابیوں پر تالیاں بجاتی ہیں باکرامت ہیں بہت رات کے پچھلے لمحے آسو گرنے کی بھی آواز سنی جاتی ہیں جب خدا کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہو تو وہ اس سے اس کی من پسند چیز چھین لیتا ہے سبر کرنے سے سبر آ جانے تک کا سفر نہایت تکلیف دے ہوتا ہے اور تم اختتام میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے وہ اسی کو میسر آتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے خدا ان لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے جو دل میں دماغ رکھتے ہیں اللہ کے سوا کوئی بھی دل سے خوف اور بہتینی کو نہیں مٹا سکتا جن کے دل میں نتیجے کا خوف ہو وہ کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں اور یہی ڈر پھر انہیں اس برائی سے روک لیتا ہے زندگی کے اس سفر میں سبر انسان کا بہترین ساتھی ہے لیکن زندگی میں کچھ نہ کرنا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا سبر نہیں بلکہ بزدلی ہے اور اللہ پر توقل کی کمی ہے اللہ کی یاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے انسان سب کچھ پا کر بھی ادھورہ ہی رہتا ہے اور جب اللہ کی یاد ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل گھاٹیوں سے بھی انسان بہ آسانی سبر کے گھوٹ پی کر گزر جاتا ہے قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ آپ جب بھی اسے ایمان اور اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دے گا اور اگر سمجھ کر پڑھو گے تو کچھ ہی آیات میں تمہیں اپنے کئی سوالوں کے حل مل جائیں گے انسان کے پاس کئی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں جن کا انسان کو خود بھی پتا نہیں ہوتا لیکن اگر انسان اللہ کا نام لے کر آگے بڑھنے کی سوچ لیں تو اس کی کئی صلاحیتیں اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس لیے ہمت کرو تم بڑے میدان فتح کر سکتے ہو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ بنے اور کچھ بہتر اس دنیا میں کر کے جائیں اور اس سب کچھ کے لیے اسے کچھ بنیادی اصول بنانے پڑیں گے اور پھر ایک مسلسل محنت کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو ابھی سے نیک لوگوں کی کہانیاں سناو تاکہ وہ بھی بڑے ہو کر کچھ نیک کرنے کی سوچیں دنیا والوں کی کہانیاں سنیں گے تو وہ زیادہ تر اپنے نفس کو خوش کرنے کا ہی سوچیں گے اس سے آگے کچھ نہیں جب خود کے لیے جی کر بور ہو جاؤ اور اکتا جاؤ تو دوسروں کے لیے جینا شروع کر دینا جب انسان اللہ کی رسی یعنی دین کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ بے منزل ہو جاتا ہے اور جو آدمی بے منزل ہو اسے خوشی میں بھی ایک قسم کی بیچینی لگی رہتی ہے محبت کیا تقاضی کرتی ہے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ جہاں سے منع کیا گیا وہاں منع ہو جاؤ اور جہاں چلنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چل پڑو اگر آپ چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے تو پھر ان سے احترام کی امید بھی مت رکھیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عزت دو تو تم عزت والے بن جاؤ گے تم زندگی کے سارے مسئلوں سے اکیلے نہیں لڑ سکتے گھر والے دوست یہ سب کس لیے ہوتے ہیں اگر یہ ہمارے ساتھ ہماری جنگیں نہ لڑ سکیں تو بعض مرتبہ لوگ اپنے بڑے بڑے دکھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانے رو کر بہا دیتے ہیں اور دیکھنے والے کہتے ہیں پاگر چھوٹی سی بات پر بھلا اتنا کون روتا ہے غلطی سے سیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے غلطی کو قبول کیا جائیں ہمیں صرف انسان کے اندر کی اچھائی پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے کبھی کبھی کسی پر ہمارا یقین اس کو سچا بنا دیتا ہے الجے ہوئے ذہنوں کو سجدے سلجا دیتے ہیں جب کسی کا خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اپنے خلوص سے مٹا دو زندگی میں بری چیزوں کا شکر گزار بنو وہ اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں کھول دیتی ہیں جن پر ہم پہلے توجہ نہیں دے رہے تھے انسان کی دو پیدائشیں ہیں پہلی جب اسے اس کی ماں جنم دیتی ہے اور دوسری جب وہ اس دنیا میں آنے کا اپنا مقصد پہچان لیتا ہے کئی لوگ اس دوسری پیدائش سے پہلے ہی مر جاتے ہیں اور کئی یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں ہر آسمانی مذہب انسان کو آزماتہ ضرور ہے مگر اسلام تو انسان کو کچھ اور ہی طرح سے آزماتہ ہے یہ ایسی آزمائش سامنے لے آتا ہے جو بندے کو کندن یعنی سونا بنا دیتی ہے یا پھر راک کا ڈھیر کامیابیوں کی دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں اللہ کی نافرمانی سے انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہیں صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی غلطیاں اور کوتاہیوں کا ہی معلوم ہو بے اکلی سب سے بڑی غریبی ہے بیکار بولنے سے مو بند رکھنا بہتر ہے اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے وہ تعلق ختم ہو جائے گا بڑے کردار چھوٹی سوچ نہیں رکھتے لیکن ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور احساس رکھتے ہیں حسرتوں کی پناہ گاہوں میں کیا ٹھکانے ہیں سر چھپانے کو یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے یا اس چیز میں جسے اللہ نے سکون کی وجہ بنا دیا وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا ہر چیز اپنی رہنائی کھو ہی دیتی ہے وقت بہتے ہوئے دریاء کی طرح ہے جو کبھی نہیں رکھتا صرف یادے رہ جاتی ہیں قسمت بری نہیں ہوتی بلکہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے مارنے والے ہاتھوں کو تو پکڑا جا سکتا ہے پر بولنے والی زبان کو کون پکڑے انسان جس چیز کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا جب وہی چیز حقیقت بن کر اترتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے اسلاح یعنی صدھار یہ ہے کہ سب کچھ فانی ہیں ختم ہو جانے والا ہیں فانی چیزوں کے لیے نہ روئے نہ چھلنائیں نہ تکلیف میں رہیں اللہ نے اشرف بنا کر جو شرف دیا ہے اسے واویلوں کی نظر نہ کریں سو شکر پروردگار کی کہ اس نے کچھ کا اختیار انسان کو دے کر سب کچھ کا اختیار اپنے پاس ہی رکھا ہے ورنہ انسان تو نہ کسی کو روزی دیتا اور نہ ہی اچھی قسمت اور اللہ ہی بہترین جاننے والا اور سمجھنے والا ہے نین بس رات کے آ جانے سے مشروط نہیں آنکھ جب چاہے تبھی عرصہ اشب آتا ہے یہ ایک عبر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے تمام دشت ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے شاید اس دکھ سے اجڑتی چلی جاتی ہے زمین اب تو انسان کا ستاروں پہ بسیرہ ہوگا برائے نام سہیں کوئی مہربان تو ہے ہمارے سر پہ بھی ہونے کو آسمان تو ہے مصبت رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر وقت خوش رہنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل دنوں میں بھی آپ یہ جانتے ہوں کہ بہتر دن آنے والے ہیں گالیاں دینے سے کوئی طاقتور نہیں بن جاتا چپ رہنے سے کوئی ڈرپوک نہیں بن جاتا ہم اس بات سے ڈڑتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا رب یہ نہ کہہ دے کہ تم ہماری درگاہ کے لائک نہیں کشتی بھی نہیں بدلی دریاں بھی نہیں بدلا ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا ہے شوق سفر ایسا ایک عمر ہوئی ہم نے منزل بھی نہیں پائی رستہ بھی نہیں بدلا انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو قدرت کے فیصلوں پر کبھی شک مت کرنا اگر سزا مل رہی ہے تو گناہ بھی ضرور ہوا ہوگا وہ لوگ جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ان کا خدا بھی نہیں ہوتا تمہارے تکلیف ایک بون کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت تھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں رب کا جلال اور اس کی نایت نہ ختم ہونے والی ہیں یا رب تو نگاہیں جو پھیر لے مجھ سے میرا قصہ تمام شد زندگی کبھی بے بسی میں ہمیں کندھا نہیں پیش کرتی اور اللہ زندگی میں کبھی ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑتا تو پھر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے نفرت سے نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے جو روحیں عالم ارباہ میں آشنا ہوتی ہیں یعنی ایک دوسرے کو جانتی ہیں وہ دنیا میں جب کسی مقام پر ظاہری جسم کے ساتھ موجود ہو تو مانوسیت یعنی الفت کے ساتھ ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہوتی ہیں تربت میں ساتھ لائے ہو بس ایک ہی کفن تم تو بہت امیر تھے دولت کہاں گئی زندہ شخص کی قدر کریں زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہت لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے بچھڑے ہوئے لوگوں کا خوابوں میں ملنا ملاقات کی سب سے دردناک شکل ہیں نفس ہر حال میں خدا کا دشمن ہے خواہ بتر ہو یا بہتر ہو خواہ وحشی ہو یا محذب ہو زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے مگر با مقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوقات سے الگ اور بہتر بناتا ہے مجھ کو معلوم تھا رستے سے پلٹ جائیں گے میں نے بیکار میں یک جا کیے بھٹکے ہوئے لوگ دل مسترب ذرا حوصلہ نہیں مستقل کوئی مرحلہ جس نے دنیا کو چاہا اسے دنیا ملی جس نے آخرت کو چاہا اسے آخرت ملی اور جس نے مولا کو چاہا اسے سب کچھ مل گیا اور نہ ہی اس عبادت کا کوئی فائدہ ہے کہ اس کے بعد تو دن میں لوگوں کی برائیاں بیان کرتا پھرتا ہیں جس شخص نے یہ سمجھ لیا کہ میں فلا شخص سے بہتر ہوں تو یقیناً یہ اس کی جہالت کی وجہ سے ہے اس کے تمام آمال ضائع ہو گئے رائے گا چلے گئے اس لیے کہ جہالت سے بڑھ کر کوئی اور گناہ نہیں ہے کسی سے علم حاصل کرنا اور پھر نام کسی اور کا لینا یہ خیانت ہے صحیح معنوں میں سمجھا جائے تو وہ چور ہے غلط عمل ایک بچھو کی طرح انسان کے اندر موجود رہتا ہے اور اس کے بڑھاپے میں اسے اندر سے ڈستا رہتا ہے یہ نیک انسان کی خوبی ہے کہ وہ پشتاوے میں مبتلا رہتا ہے جو جتنا بدترین دشمن ہے اس کو اتنی ہی آجزی سے مدد پیش کر دو شریعت پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان امانتدار ہو سچا ہو اور دیانتدار زندگی جب مایوس ہوتی ہے تب ہی محسوس ہوتی ہے خاموشی کو ایک خوبی کے طور پر چنیں کیونکہ اس کی بدولت آپ دوسروں کی غلطیاں سنتے ہیں اور انہیں کرنے سے بچتے ہیں تنہائی اس وقت خوبصورت ہوتی ہے جب آپ اسے خود چنیں اس وقت نہیں جب اسے ہم پر مسلط کر دیا جائیں اپنی طاقت وضاحتوں میں زائے نہ کریں بعض لوگ وہی سننا پسند کرتے ہیں جو ان کو سننا اچھا لگتا ہے قدورتو یعنی دل کا محل اپنا کوئی علاقہ نہیں رکھتا یہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتا ہے ہمارے ہاں اچھا انسان بننے کی تعلیم نہیں دی جاتی ہمیشہ بڑا آدمی بننے کے قصے سنائے جاتے ہیں جب کسی کو چن لیا جاتا ہے تو چہرہ مانا نہیں رکھتا ماضی نہیں پوچھا جاتا بس خوش آمدید کہا جاتا ہے کسی ناقدر شخص سے محبت کرنا ایسا ہے کہ آپ سونے کے پیالے میں اسے آبِ حیات پیش کریں اور وہ اسے ہوتوں سے لگانے کی بجائے پیر دھولیں کسی نہ کسی دن آپ کو ضرور معلوم ہوگا کہ سب سے بھاری زنجیریں فعلات کی نہیں ہوتی بلکہ جذبات، امیدیں اور خیالات کی ہوتی ہیں مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو بیچارہ بننے سے تکلیف برداشت کر لینا ہزار گناہ بہتر ہے کیونکہ اس سے آپ کی عزت نفس قائم رہتی ہے دوست اس کو سمجھو جو تنہائی میں تیرے عیب تجبر ظاہر کرے اور تیرے پیچھے لوگوں میں تیری تعریف کرے اور مسیبت کے وقت تیرے ساتھ چلے انسان کبھی بھی صورت سے یاد نہیں رکھے جاتے الفاظ اور کردار سے یاد رکھے جاتے ہیں آج کل کے دور میں زیادہ تر لوگ اس لیے اکیلے اور اداس ہیں کہ ان کو اپنی شرطوں پر ایک باوفا شخص چاہیے جس کی اپنی کوئی شرط اور اصول نہ ہو دکھ اٹھائے بغیر کوئی بھی انسان سکھ کی قدر نہیں کر سکتا محبت قبضہ نہیں کرتی نہ ہی اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ محبت کے لیے محبت ہی کافی ہے سنجیدگی کے ساتھ کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے کام آپ کو بڑی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں بات کردار پر آئے تو محبت کو روح کی پوشاک میں بان کر رکھ دینا چاہیے جو ساتھ تو رہے مگر ظاہر نہ ہو لوگوں پرکنا چھوڑ دوں تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے اس دنیا میں جتنا اہم تمہارا عمل ہے اس سے کہیں زیادہ اہم تمہارے سوچنے کا انداز ہے شکلیں صورتیں اہم نہیں ہوتی عامال اہم ہوتے ہیں نیتیں اہم ہوتی ہیں اپنی ضرورت کے وقت اور اپنی فتوحات کے دوران اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں وہ آپ کے بوجھ کو برکتوں میں بدل دے گا عقل کی بسورتی کے آگے باقی سارا حسن و جمال ہیچ ہیں بیکار ہیں کسی اور کو بدلنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ان روحوں کو تلاش کریں جو شروع سے ہی آپ جیسی ہوں جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے تو ایسی صورت حال میں اصل دشمن باہر نہیں آپ کے اندر ہوتا ہے اور وہ ہیں آپ کی منفی سوچ غلط سوچ قرآنی یادیں ٹوٹے خواب بکھرے سپنے ہر انسان کو تھکا دیتے ہیں فطرت آسان تھی مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو پسند کیا اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے نفرت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اتنے چھیت کرتی ہے کہ ایک مضبوط سے مضبوط انسان کو بھی ایک دفعہ اپنے قدموں سے اکھار ضرور دیتی ہے جو بات آپ سے تعلق نہیں رکھتی اس کے بارے میں اپنی زبان اور کان کو بالکل استعمال میں نہ لائیں آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو سبر کے سلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں مرشد آپ کو اس راہ پر لا کھڑا کرتا ہے جو اللہ کی راہ ہے جو رب سے قریب کر دیتی ہیں اور جو ہمیں ایک مسلمان سے مومن میں تبدیل کر دیتی ہیں پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے وہ صرف کھلتے ہیں لوگوں کے حقوق دنیا میں ہی دے دو پرنا آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گے اگر زندگی میں توقل کی عادت آ جائے تو خوش فہمیوں کا خاتمہ ویسے ہی ہو جاتا ہے قبر سے زیادہ ہولناک اور خوفناک کوئی جگہ نہیں ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہو تاکہ قبر کی منزل آسان ہو جب بھی تمہیں دنیا کی کوئی چیز حاصل ہو تو اس کے انجام پر نظر کر لیا کرو سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ کنجوس کبھی نہیں کر سکتا زندگی اور پتنگ بعض دفعہ انسان کو ایک ہی طرح رسوہ کرتے ہیں ایک ہی طرح حیران کرتے ہیں ایک ہی طرح اپنے پیچھے دوڑاتے ہیں ایک ہی طرح خوشی سے پاگل کرتے ہیں اور ایک ہی طرح مایوس کرتے ہیں لیکن نہ پتنگ کو کوئی آسمان میں اڑنے سے روک سکتا ہے اور نہ ہی زندگی کو چلنے سے موسیقی